آج کی ہماری نشست کے انشاءاللہ مہدوز مہمان ہیں محترم حافظ تارمان علوی حافظہ اللہ جو کہ مدرس ہیں داراللوم حمدی الہور میں ان کا موضوع ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو پوچھا بہت اہم موضوع ہے کر لیں انشاءاللہ ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں وہ کراچی سے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر عبداللہ نصر رحمانی حافظہ اللہ اور ان کا بہت ہی اہم موضوع ہے عمال کا اور عذا کا سردار دل تو میں بھائیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ وہ اتنی دور سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں کمیقتہ اس حافظ ہی کرتے ہیں الحمدلہ تقریباً آپ دیکھیں حنیفر بانی صاحب کے پروگرام میں عبدالزاق ساجد کے پروگرام میں الحمدللہ یہ حال فول تھا تو کوئی بندہ یہ کہے کہ اطلاع ہم تک نہیں پہنچی اطلاع تو ہر ایک تک پہنچ جاتی ہے اگر پہلے پروگرام میں اتنی لوگ آئے تو لازمی بات ہے ان کو اطلاع تو پہنچ گئی سارے پروگرام کی حنیفر بانی صاحب کے پروگرام میں آئے تو ان کو اطلاع تو پہنچ گئے وہ آپ ہی کے علاقے میں میرے ہی علاقے سے وہ آتے ہیں تو بس تھوڑی سی کوشش جا کے آج کرنی ہے انشاءاللہ ان کو جھگانا ہے اور کل کے پروگرام میں لازمی لے کے آنا ہے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سواری پہ آتے ہیں اکیلے آ رہے ہیں ایک دو اور ساتھ بٹھا کے لئے ہیں انشاءاللہ عجر ملے گا اور اپنی اپنی مساجد میں کوشش کریں کہ الان بھی کریں اپنی اپنی مساجد میں الان بھی کریں کاری صاحب سے تعلق ہے آپ کا اگر تو ان کو کہیں کہ یہ موضوع کے موضوع کا نام لے کے پروفیسر عبداللہ ناصر رمانی صاحب کا الان فرما رہے ہیں تو مجھے میرے ہے کہ آپ سب اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ وقت پر آئیں گے انشاءاللہ سوال و جواب کی جو نشست کل کہی تھی تو بھائی جو ہے سوالات لیٹ دیتے ہیں اور صاف نہیں لکھتے ہیں بھائیوں سے گزارہ شاہ کے صاف سترا سوال لے کے بیجا کریں اور درانے پروگرام سٹیج پر پنچا دیں تاکہ حافظ صاحب فوری سوال و جواب کی نشست شروع کر سکیں آج کی ہماری نشست کے موضوع مہمان ہیں محترم حافظ عطا و رمان علوی حافظ اللہ تعالی جو کہ مدرس ہیں دار علوم حمدی الہور میں ان کا موضوع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو پوچھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا و یرضا والصلاة والسلام على نبیه و رسوله المجتبہ اما بعد فعوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفغه و نفسه فسعالو اہل الزکری ان کنتم لا تعلمون اللہ ذو جلال والاکرام نے سیکھنے کے لئے سوال کو ایک ذریعہ بنایا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مدھیب میں رشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کر لو اور لاعلمی کا علاج بھی سوال کرنا ہے تو آج کا عنوان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو پوچھا زندگی بر دینی شہور کے لئے اور اسلامی تعلیمات کے لئے مسائل کو سمجھنے کے لئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ پوچھا ہے اور آپ کی یہ جستجو اور تلاش ہوا کرتی تھی کہ آپ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں اور یہ آپ کی فقاحت آپ کی سمجھداری اور دین کا علم سیکھنے کا جذبہ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری امہات المومنین سے ممتاز کر دیا تھا اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی وحی بھی میری بیویوں میں سے کسی کے بستر پہ آتی ہے تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا سلام جبریل امین لے کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں کہ آپ کے لئے اللہ کے سلام آتے ہیں اور جبریل امین کے سلام آتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اللہ کے پیغمبر سے پوچھ پوچھ کے اس مقام تک پہنچی تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ آ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے امہ جان یہ مسئلہ بتائیے قرآن کی سائیت کی تفسیر بتائیے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے علم سیکھتے تھے حتیٰ کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہ بھی بعض اوقات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیجتے کے جائیے رات کی طریقے کے مسائل تحچت کی نماز کے مسائل دیگر اہم باتیں اور آپ کی تنہائی والی زندگی کے مسائل وہ اللہ کے پیغمبر کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ جو جاننے والی تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کے علم حاصل کیا تھا اور پھر وہ آگے پہنچاتی رہی تو ان بہت سی باتوں میں سے آج کی اس نشست میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے متعلقہ بہت سے لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات اپنے رب کی ملاقات کے لئے گئے تو آپ نے کیا اللہ رب العالمین کا دیدار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے آپ سے ملاقات کے دوران اپنا چہرہ آپ کو دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا یہ ایک مسئلہ ہے مسروب تابع صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں ایک دن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوال کر لیا امہ جان بتائیے ہر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی لقد کا فشاری مسروب تُو نے عجیب سوال کیا ہے کہ آج ترے سوال کی وجہ سے میرے رام پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ تُو نے کیا سوال کیا ہے من آئین انت من سلاس تین باتوں سے تُو کہاں کھو گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا من قال جو آدمی یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو مسروق نے قرآن مجید کی دو آیتیں بطور دلیل پیش کی کہنے لگے امہ جان ٹھہریے حوصلہ کیجئے اور غور سے میری بات کا جواب دیجئے آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار نہیں کروایا آپ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا جبکہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں کا کیا مطلب ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ یقیناً اس نے واضح کنارے پر اس کو دیکھا اور دوسری آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اس نے دوسری مرتبہ اس کو دیکھا تو قرآن مجید کی ان دو آیات کا مفہوم کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اے مسروق اس کائنات میں ان آیات کے متعلقہ اس عمت میں سے سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر بتائیے ان آیات کا مفہوم کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے نبی سے پوچھا کہتی میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر بتائیے وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا کا کیا مفہوم ہے وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے جبریل کا دیکھنا مراد ہے جبریل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلی صورت میں کہ جب اس کے چھے سو پر تھے زمین و آسمان کے افق پہ یہ ان کے پر پھیلے ہوئے اور سارا خلاپ پر تھا اصل حالت میں جبریلِ امین کو اللہ کے پیغمبر نے زندگی میں دو مرتبہ دیکھا ہے تو صحیح مسلم کی اس حدیث سے اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی دو آیات کی تفسیر اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے نبی سے سوال کیا اور امت کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو ان نگاہوں سے دنیاوی نظر سے نہیں دیکھا ہے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بطور دلیل قرآن مجید کی دو اور آیتیں پیش کر دی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ نگاہیں دلیامی زندگی میں اللہ کو نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ پر دے کے پیچھے بات کرتے ہیں کسی بھی نبی سے اس طرح پردے ہٹا کے اپنا دیدار دنیا میں نہیں کرواتے اور یرسلہ رسولاً یا اللہ فرشتہ بیج کے اللہ اس کے ذریعے اپنے نبی پہ وہی بیج دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اور پھر جنت میں جانے کے بعد اپنے مومن بندوں کا اپنا دیدار کروانا ہے وجوہ یوم ایدن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ اس دن اپنے رب کے دیدار کے لیے مومنوں کے نگاہیں اپنے رب کے چہرے پر پڑیں گی لیکن دنیاوی زندگی میں قرآن کے تاشتار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث اور یہ مسئلہ ہم تک پہنچا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قرآن مچید کی دونوں آیات کی تفسیر اللہ کے نبی سے جس نے پوچھ کے ہمیں بتائی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرات دوسری بات توحید کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ آمال کی خبولیت کی بریاد کیا ہے عبداللہ بن جدان مکہ کا رئیس ہے چودری اور سردار آدمی ہے مال و دولت بڑا ہے اور ظاہر نیک خسلت آدمی ہے خوبی اور صیرت بڑی اچھی ہے اور اس کے متعلقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتی ہیں اور یہ روایت بہت سی کتب احادیث میں ہیں کہتی میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہانا عبداللہ بن جدان یقرِ ضیفہ ویفق العانی اللہ کے پیغمبر یہ عبداللہ بن جدان مہمان نواز آدمی تھا دوسری خوبی قیدیوں کو آزاد کروایا کرتا تھا تیسری خوبی ویاسیل الرحم رشتداریوں کو ملایا کرتا تھا چوتھی خوبی ویحسن الجوار ہمسائیوں سے اچھا سگلوک کرتا تھا فاس نہیں تو آلی سیدہ فرماتی ہیں میں نے بہت سی اس کی خوبیاں اور اس کی سیرت کے اچھے پہلو اور اس کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں اللہ کے پیغمبر کو بتائیں اللہ کے نبی یہ بھی اس کے اندر خوبی تھی یہ بھی خوبی تھی بہت سی باتیں سنائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر میں نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ اتنا چھا آدمی لیکن ہل نفعہو ذالک کیا اس کو یہ باتیں نفع دیں گی اس کا قیدیوں کو آزاد کروانا اس کا مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرنا یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلانا اور اس طرح کے رشتداریوں کے معاملات میں آگے بھر جڑ کے ملنا یہ بہت اچھی خوبیاں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے یہ ساری خوبیاں اس میں موجود تھیں اللہ کے پیغمبر ہل نفعہو ذالک کل قیامت کے دن جب آمال تولے جائیں گے ترازوں میں وزن ہوگا اللہ کے ہاں عجر ہوگا اور نیکیوں کا سلح ملے گا اللہ کے رسول کے عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ بھی ملے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سیدہ عائشہ یہ جتنی مرضی خوبیاں لے کے آئے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں عبداللہ بن جدعان کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کبھی بھی اس نے یہ بات نہیں کی رب فرل خطیعت یوم الدین اللہ قیامت کے دن میری خطاہوں کو معاف کر دینا یعنی توحید پر قائم نہیں تھا آخرت پر یقین نہیں تھا تو جو آدمی اللہ کی توحید پر قائم نہیں ہے اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے وہ چاہے جتنی مرضی عمال کی عمارت اس پر کھڑی کر دے جب اس کی بیس اور بنیاد ہی نہیں تو لمبی لمبی عمارتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں جب توحید کی مضبوط بنیاد ہو آپ اس پر عمال کی چھوٹی سی جھومپڑی بھی بنا دیں اللہ رب العالمین اس کی بھی قدر کرتے ہیں اور اگر شرق کی بنیاد ہے اور اللہ کے اوپر کامل یقین نہیں ہے آپ عمال کے محلات بھی بنا دیں وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو کے رہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے عمال قبول نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَامِلُوا مِنْ عَامَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَعًا مَنْثُورًا ہم ان کے عامال کی طرف آئیں گے تو ہم ان کے عامال کو راہ کی طرف اڑا کے رکھ دیں گے اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَابِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر توحید نہیں ہے شرک کریں گے اللہ سارے کے سارے عامال چاہے وہ مقدس ہستیاں بھی ہوں اللہ ضائع کر کے رکھ دے گا دعوت و تبلیغ بہت بڑا مشن ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو سچی راہ سراتِ مستقیم دکھائی ہو انسان اس پر چل رہا ہے اس پر ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کے اسلام کے سیدھے راستے سراتِ مستقیم ترت لانے کے لیے وہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور اس تبلیغ کی راہ میں مشکلیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں تقالیف آتی ہیں اپنے بیگانے ہوتے ہیں اور قریبی دشمن بن جاتے ہیں اور لوگوں کے تانے لوگوں کی باتیں بڑی مشکلات مرداشت کرنا پڑتی ہیں اور یہ انبیاء کا راستہ ہے اس میں بہت سی تقالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میدانِ اوہد سجا مسلمانوں پر کیا بیٹی آپ کے سامنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمدہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور صحابہ کی ستر شہادتیں ہوئیں کتنے سے حابہ زخمی ہوئے بہت سے مسائب سے دوچار ہونا پڑا اللہ کے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے آپ کے سر پہ موجود خود کی کڑیاں آپ کے سر میں پیوست ہوئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ عنہ کو کہنا پڑا جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا یہ قوم کیسے فلاح و فاظ پا سکتی ہے کیسے یہ کامیاب ہو سکتی ہے اتنا مشکت والا دن کہ بوریا کو جلا جلا کے اللہ کے پیغمبر کے خون کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ لیتی ہیں سیدہ نے کیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا آج کا عنوان ہے کہتی میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی اہد کے اندر اتنی مشکتیں مسیبتیں اور یہ حالات کیا اس سے بھی مشکل دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے کہ جو اہد کے دن سے بھی زیادہ غم والا پریشانی والا مسیبت والا اور آپ کے دل کو ہلاکے رکھ دینے والا ہو کیا اہد سے بڑا دن بھی کوئی آیا ہے کہ جس میں آپ کے چچا کی شہادت آپ کے قریبی صحابہ کی شہادتیں اللہ کے نبی خود سخمی صحابہ مسیبت سے دوچار اور غم ہی غم چھایا ہوا اس سے بڑا بھی کوئی دن آیا ہے اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہاں عائشہ اس سے بڑا بھی مشکل اور مسیبت کا دن مجھ پہ آیا تھا جب اپنی قوم کو سمجھا سمجھا کے دن رات ان کی باتیں بھی سن کے گلے میں پڑی ہوئی اس طرح چادریں اور ان کا بل دینا یہ بھی برداشت کر کے اوچریاں پھینکی گئی برداشت کیا کانٹے بچھائے گئے برداشت کیا بہت سے تانے سہنے پر برداشت کیا لیکن مسلسل اللہ کی توحید کا پیغام ان کو پہنچاتا رہا اللہ کا تعرف کرواتا رہا جب قوم نہ مانی میں نے کہا چلیں میں طائف کی بستی میں پہنچتا ہوں اپنے غلام ازاد کردہ غلام مو بولے بیٹے زید ابن حارسہ کو لے کر گیا تھا لیکن وہاں پر میں نے عبدی علیل کے باغ میں پہنچ کے ان کے دیروں پر پہنچ کے میں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی لیکن کسی نے بھی میری دعوت کو قبول نہ کیا شرارتی بچے پیچھے لگے پتھر پڑے اللہ کے پیغمبر کا لہو بہا اور آپ وہاں سے چلتے ہوئے کرنے سالب کے پاس پہنچے وہاں پر کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی میں کتنا نہ امید تھا کہ میں مکہ والوں کا ستایا ہوا ایک کرن لے کر کہ شاید طائف کی سوادی سے اللہ کی توحید کو سمجھنے والے کوئی لوگ مل جائیں ترپن کلومیٹر کا سفر کر کے طائف پہنچا لیکن کوئی قدر نہ ہوئی پتھر پڑے اللہ کے پیغمبر کے چوتے میں بھی خون چم کے رہ گیا اللہ کے پیغمبر نا امیدی کی حالت میں واپس لوٹتے ہیں تو چبریلِ آمین یوں بادلوں کے اندر یوں نمودار ہوئے اللہ کے پیغمبر مجھے رب نے بیچا ہے آپ کی پریشانی غم اور آپ کی زندگی کے سخت ترین دن میں کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعویٰ دے دیتے تھک چکے ہیں اور کوئی رسپونس نہیں مل رہا اور آپ اتنے غم زدہ اور نا امید سے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے اللہ نے یہ فرشتوں کو بیچا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ کے سامنے آپ حکم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس قوم کو تو پہاڑوں کے درمیان اخشہ بین کے درمیان رکھ کے اللہ رب العالمین پیس کے رکھ دے اللہ کے پیغمبر کے پاس پھر خود پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہو کر کہتا ہے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں حکم آپ کا ہوگا عمل ہمارا ہوگا آپ آرڈر کریں ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا آج یہ نہیں تو پھر کیا ہوا دعوت کے میدان میں حوصلے چاہیے ہوتے ہیں اپنے بیگانے ہوتے ہیں کوئی نہ ماننے پھر بھی دعوت دین ہی ہوتی ہے میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا آج یہ نہیں تو ان کی قوم کے لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں گے میں ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ اہد سے بڑھ کر بھی میری زندگی کا سب سے خمزدہ وہ دن تھا سیدہ کا سوال کیا تھا اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں اہد سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن آیا ہے تو کیا جواب ملا ہاں طائف کا دن جب دعوت کے میدان میں اتنے غم سہنے پڑے وہ دن مجھ پر اہد سے بھی زیادہ مشکلتوں والا تھا وہ ستر صحابہ کی شہادتوں سے بھی زیادہ غم والا تھا وہ اپنے چچا کی شہادت سے بھی بڑا علمناک دن تھا آل اگر شہادتیں ہوئی ہیں تو میرے دست و بازوں میرے ساتھ کھڑے ہیں اگر آج صحابہ زخمی ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کو حوصلے دیئے ہیں اگر آج ان پر یہ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس دن میں تنہائی سی محسوس کر رہا تھا وہ دن بڑی مشکلتوں والا دن تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا پوچھا بہت تفصیلات ہیں ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعون کے بارے میں سوال کرتی ہیں مسجد احمد کی حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول یہ تعون کیا چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آج کل تو یہ بیماری ہمارے دیکھنے سننے میں بڑی کاما نظر آتی ہے لیکن جو پرانے بڑے بزرگ ہیں وہ ہمیں بچپن میں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان کے اندر تعون کی بیماریاں آتے دیکھا ہے کہ ایک گروہ کو دفنا کے آتے تھے اور مٹیاں ڈال ڈال کے تھکتے تھے کھار آتے تھے تو محلے کے اندر اور لاشیں تیار ہوتی تھی پھر ان کو لے کر چلتے تھے یوں ایک ایک دن میں کئی لاشیں ہمیں زمین کے اندر اتارنا پڑتی تھی یہ تعون کی بیماری ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول یہ تعون کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تعون کی بیماری آذاب یبعاسو اللہ علیہ منی شاہ اللہ جس پہ چاہتا ہے اس تعون کی بیماری کو بطور عذاب نازل کرتا ہے بنی اسرائیل پہ جو اللہ رب العالمین نے عذاب بیچے ان کے اندر تعون کا بھی تذکرہ موجود ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے نماننے والی قوموں پر اللہ کا یہ عذاب آتا رہا ہے اور اللہ یہ عذاب بیجیتے ہیں ولیکن چالہ رحمتاً للمؤمنین لیکن اللہ نے اسی تعون کو جن کے دل میں عقیدہ توحید ہے ایمان کی مضبوط ترین بنیادیں ہیں اور اللہ نے یہ نعمتِ ہدایت عطا کی ہے ان کے لئے اللہ اس تعون کو بھی رحمت بنا دیتا ہے لیکن شرط کیا ہے یہ آدمی مسیبت کے وقت اور سامنے نظر آتی موت کے وقت آدمی اللہ پہ توقع کر لے اور تقدیر پہ کامل یقین رکھے اللہ رب العالمین اس مومن کے لئے اس کو رحمت بنا دیتے ہیں سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے آگر سے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے اس کو مومنوں کے لئے رحمت بنایا ہے تو آپ نے آگر جو بات کہی وہ آج میرے اور آپ کی زندگی کی عمل کی بات ہے ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کی بات ہے مسیبتوں میں بیماریوں میں تکالیف میں کھموں میں پریشانیوں میں بھگڑے ہوئے حالات میں لاچاری کے اس طور میں جب بندہ دنیا والوں سے ناومید ہو چکا ہو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ پہ کامل توقع کرنے کی بات ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن رجولین کوئی بھی آدمی یکہو تاؤن تاؤن اس بستی کے اندر اس کھر کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن فیم کسو وہ آدمی اپنے گھر سے بھاگ کے بستیوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اعراض کر کے وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ جہاں ہے وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے اور اس یقین کے ساتھ ٹھہرتا ہے کہ ما آصابہو اللہ ما قطبہو اللہ لہو اس کو اگر تاؤن رب نے مقدر میں لکھا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا چاہیے بھاگ بھی جائے اور اگر اللہ نے اس حالت میں تاؤن کے ذریعے موت نہیں رکھی تو دنیا میں اس کو یہ موت آنے سکتی فرمایا اس یقین کے ساتھ وہ اپنے گھر میں ٹھہرا رہتا ہے اللہ قطبہ لہو عجر و شہید جو آدمی اللہ پہ توقل کر لیتا ہے تقدیر پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو شہید کا عجر عطا فرما دیتا ہے اللہ نے مومنوں کی یہ بات کہی ہے وہ کہتے قُلْ لَنْ يُسِبَنَا اِلَّا مَا قَطَبَ مومنوں کو اللہ پہ توقل کرنا چاہیے تو مومن اللہ پہ کامل توقل کرنے والے ہوتے ہیں تو سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہ کا تاؤن کے بارے میں سوال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے چواب دیا کہ اللہ رب العالمین بعض قوموں پر یہ عذاب بنا کے بیجتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے اس کو بھی رحمت بنا دیا ہے جو اللہ کی تقدیر پہ اس حالت میں بھی یقین کر لے اللہ اس کو شہید کا عجر عطا فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قرآن مچید کی آیت کے بارے میں اللہ سے سوال کر دیا اور یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں بڑے بڑے عامال کرتے ہیں لیکن عامال کرنے کے باوجود فکر مند ہونے کی بات ہے کیونکہ سیدہ عائشہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی سے پوچھا وہ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں مستد احمد کی حدیث ہیں اور بھی کتبِ احادیث میں سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے متعلق پوچھا وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اللہ کے رسول جو لوگ اللہ کی رحمے مال دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور دل ڈر رہے ہیں اللہ کی رحمے دے بھی رہے ہیں اور دل ڈر رہے ہیں نیکی بھی کر رہے ہیں اور خوف بھی داری ہے نیک عامل کرنے کے باوجود وَجِلَةٌ دل دہلے ہوئے ہیں اللہ کے رسول اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ یہ مطلب تو نہیں اللہ کے رسول ایک آدمی یسرِقو چوری کرتا ہے وہ یزنی زنا کرتا ہے اور آدمی گناہ کرتا ہے اور انسان یہ گناہ کر کے ساتھ نیکی بھی کر رہا ہے تو یہ گناہوں کے ساتھ اس کو ڈر ہے کہ شاید اللہ میری نیکیاں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس آیت کے متعلق وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہ نے سوال کر دیا پوچھ لیا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا عائشہ جو تم سمجھی ہو یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں يَسُومُونَ روزے رکھتے ہیں وَيُسَلُونَ نماز پڑھتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ اللہ کی رحمِ مال بھی صدقہ کرتے ہیں اور پھر بھی وَيَخَافُونَ اللہ يُقْبَلَا مِنْهُمْ لیکن پھر بھی دل میں ایک دھڑکنس ہی لگی ہوئی ہے کہ شاید میری نمازیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا میرے روزے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا میرے یہ صدقات و خیرات اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا آج ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ٹالتا ہے تو تُو نے نمازیں پڑھ لی تجھے نہیں بخشنا تو اللہ نے کس کو معاف کرنا ہے اور تُو نے اتنا مال خرچ کیا تیرے لیے جنت نہیں ہے تو کس کے لیے ہے اور تُو نے روزے اتنے لمبے لمبے دنوں کے رکھے اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تو باب الرعیان کے دروازے کس کے لیے ہیں یہ آج بعض اوقات نیکی کرنے کے بعد شیطان انسان کو اُبھارتا ہے کہ تُو بڑا نیک بن گیا لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں جو مؤمن اولائے کا یساری اونا فی الخیرات جو خیرات کے اندر اچھی باتوں میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے یہ عمال خبول کر لینا یا اللہ ہمارے عمال خبول کر لینا آپ سوچیں بیت اللہ اس سمین پہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے زبیح اللہ کے ساتھ مل کے اس گھر کی بنیادوں کو بلاند کرتے ہیں اتنا بڑا کام کہ اللہ کا گھر بنایا اگر ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی گھر بنایا اللہ جنت دیتے ہیں اتنا بڑا گھر بنا کر کیا کہتے ہیں اور خلیل اللہ ہے ربنا تقبل منا اللہ میند ہم نے کیا قبول کرنا تیرا کام ہے قبولیت کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے اللہم اینیہ سالوکا علمن نافع وعمالم متقبلا اللہم تیرا آخری نبی بھی تجھ سے یہ مانتا ہوں کہ اللہ عمل وہ دینا جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے تو ہمیں عمل کر کے درتے رہنا چاہیے کہیں اللہ تعالی رد نہ کر دے اور اللہ سے امید رکھنے چاہیے اور دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں قبولیت والے عامال کرنے کی توفیق عطا فرما دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھتی ہیں ان الالتفات اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہیں توچھو ادھر چلی جاتی ہے کہیں توچھو ادھر بڑھتی ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ اکبر کیا یوں اوپر کو کبھی ادھر کو کبھی سامنے کبھی نیچے ہر آنے جانے والے کی خبر یہ نماز پڑھی جا رہی ہے بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار ادھر ادھر جھانکتے ہیں التفات کرتے ہیں اور یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے زیدن میں بھی آئی کہ نماز کے اندر التفات ہو جاتا ہے خیالات بڑھ جاتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے فرماتی ہے سعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاة صحیح بخاری کی حدیث ہے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول یہ نماز کے اندر ادھر ادھر چھانکنے کا کیا نقصان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے عبادت میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں شیطان اس کی نماز کا کچھ حصہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو جب آدمی نماز کی حالت میں ادھر ادھر چھانکتا ہے تو اس کی نماز کے اندر ملنے والی بہت سے نیکیاں وہ شیطان چھین کے لے جاتے ہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے لیکن امت کو بات سمجھا دی اور میرے رعب کے لیے مسئلہ رکھ دیا کہ نماز پوری توجہ سے ہونی چاہیے اگر نماز میں در ادھر چھانکیں گے تو ہماری نمازوں کے عجر اور ثواب کے اندر کمی آئے گی یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے اور انسان کو غافل کرنے کے لیے شیطان کا دعو ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے غافل کر کے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتے ہیں کفیت کیا ہے کائنات کا رب جانتا ہے جب یہ نظریں ہٹاتا ہے اللہ بھی اس سے اپنے غاب کو پھیر لیتے ہیں اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان انسان کی نماز سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے مجھے یاد آئے امام بخاری رحمت اللہ عالی سیر اعلام النبلہ کے اندر امام بخاری رحمت اللہ عالی کا واقعہ موجود ہے اپنے ساتھی کے باغ میں زہر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کی اللہ والوں کی نماز کیسے ہوتی ہے اللہ اکبر کہا اور نماز کے اندر پڑھنا شروع کیا اور یوں محسوس ہوا جیسے کمیس کے اندر کوئی بھیڑھ ہے اور اس نے کاتنا شروع کیا ہے لیکن نماز چاری ہے کوئی حرکت نہیں کوئی دردر نہیں بلکہ اپنی خشو کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں دو رکھت نماز مکمل کی پھر اپنے شگل سے کہنے لگے ذرا کمیس تو اٹھاؤ میری کمر پہ کیا ہے اس نے کمیس اٹھائی وہ کہتا ہے میں نے دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کمر پہ سترہ نشانات تھے ایک بھڑھ نے سترہ مرتبہ کاتا اور جسم پہ ورن آنے شروع ہو گئے اور جسم پہ سرخیاں چھائی ہوئیں میں نے کہا امام صاحب امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے جسم پہ یہ سترہ مرتبہ ایک بھڑھ نے کاتا آپ نماز کی حالت میں اس کو پکڑتے یا اسے اپنی کمیس کو چھاڑ کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے کہتے ہیں نماز پڑھ رہا تھا مناسب نہ سمچا کہ نماز میں کہیں توجہ ہٹ نہ جائے میں نے کہا نماز پڑھ کے دیکھی جائے گی یہ اللہ والے اپنی نماز میں اتنی خشو اور اتنی توجہ رکھنے والے ہوتے ہیں تو سیدہ عائشہ رسی اللہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر توجہ نہ رہے تو پھر اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ شیطان انسان کی نماز میں سے عجر و ثواب کو چھین لے کی کوشش کرتا ہے حضرات انسان کی نیت بہت عالی چیز ہے سارے عامال کی بنیاد اس نیت پر ہوتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یوں میرے گھر میں تھے تو مسکرا کے اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہت دیکھ کے میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے ہیں اور آپ اپنی خواب سے نین سے بدار ہوئے ہیں اور یوں مسکراتے ہوئے اٹھ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر قرآش کا ایک آدمی اللہ کے گھر بیت اللہ میں پناہ لے گا آئنن ناسا من امتی یا امونا ایلیہ اور میری امت کے ہی کچھ لوگ وہ اس آدمی کی خاطر اس کو پکرنے کے لیے وہ بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ کوشش کریں گے اور کچھ راستوں میں سے بھی جو آنا نہیں چاہتے تھے زبردستی ان کو لائے جا رہا ہے بزاروں میں ملے ان کو بھی ساتھ گسیٹا راستوں میں ملے ان کو بھی ساتھ دیا زبردستی ساتھ لے کے آ رہے ہوں گے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اور قریش کے ایک آدمی کو پکرنے کے لیے بیت اللہ کے طرف یہ اپنے پیش قدمی کر رہے ہوں گے اور جب بیدان مقام پر پہنچیں گے یخصفو بے اولہم و آخرہم و عوسطہم اول آخر عوسط سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دنسا دے گا اور یوں وہ لوگ سارے کے سارے حلاق ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسادروں ہم شکتہ ان کے نکلنے کی جھگیں علایدہ علایدہ تھی وَيُبْعَسُونَ عَلَىٰ نِيَاتِهِمْ کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے بعض اوقات انسان کسی جگہ پر برائی میں شامل نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے ساری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے قصور کسی کا ہوتا ہے لیکن جن کا قصور نہیں ہوتا ان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائی سے دوچار کر دیتے ہیں لیکن اس کے متعلق کسی بھی مومن کو یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ چوبیس میں حلاق ہوئے سارے کے سارے جہنم میں گئے سارے کے سارے ایسے ویسے ہیں فرمایا نئی نیتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے جب کل قیامت کے دن اٹھائے لائیں گے تو فیصلے اللہ نیتوں پر کرے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان موت الفجاعتی اللہ کے پیغمبر بعض اوقات حادثاتی موت ہوتی ہے ہم بھی روزانہ دیکھتے ہیں کتنے ہمارے پیارے گھر سے نکلے حادثہ ہوا اور تڑپ تلاشے ہی گھر میں آئے کتنے ہم نے روز ایکسیڈنٹ دیکھے موقع پر آدمی حلاق ہو گئے ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹی سی جگہ سے زمین پر گرے اور وہی پر حلاق ہو گئے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں تندرس و طوانہ ہیں جوانی کا عالم ہے اچانک ہی سینے پر درد ہوتی ہے ابھی ہسپیٹل بھی نہیں پہنچتے کہ پیغام آتے آتمی مر گیا ہے اچانک موت اللہ کے پیغمبر ایسی موت اس کے بارے میں تو مجھے بتائیے یہ سوال تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے پیغمبر سے مسند احمد کی یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا موت الفجا آتی راحت للمؤمن یہ مؤمن کے لئے راحت کا سبب ہے یا ایوہ الذین تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنے چاہیے مؤمن ہر لمحے اپنی موت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اس کو جس لمحے بھی موت آ جائے اللہ اس کے لئے آخرت کا سمان بنا دیتے ہیں اور میں یہ مؤمن کے لئے راحت دنیا کی تقاوتیں تقالیم مصیبتیں مٹ کے رہ جاتی ہیں اور اللہ کی چنت کی بہاریں اور قبر کے اندر ملنے والے آرام سکون نعمت جنت کی ہوائیں وہ چنتی لباس اور چنت کی پوشاکیں کیا کیا اس کے لئے نعمت اللہ نے رکھی ہیں راحت للمؤمن مؤمن کی اچانک بھی موت آ جائے اللہ مؤمن کے لئے اس کو بھی رحمت بنا دیتے ہیں اللہ نے بھی ایسا مؤمن بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس ایمان سے اچانک موت بھی راحت کا سبب بن چاہے اور فرمائے کہ یہ اخذت اصف للفاجری جو آدمی فاجر ہیں کافر ہیں ہر وقت اللہ کو نراز کرنے والا بے حیائی کے راستے کھولنے والا اگر وہ اچانک اس دنیا سے چلا جائے جس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور محلتیں نہیں ملیں وہ اپنے رب کو منع سکتا تو اس کی اچانک موت اس کے لئے افسوس حسرت ندامت اور اللہ کی بارگاہ کے اندر شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے کہ جس کی زندگی اللہ کی نافرمانوں سے اٹی ہوئی ہوتی سجید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے من احب لکا اللہ احب اللہ لکا ومن کریہ لکا اللہ کریہ اللہ لکا آپ نے فرمایا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو نہ پسند کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر اس سے مراد موت ہے تو پھر تو ہم میں سے ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی میری بھی یہی کفیت ہے ہر انسان کے اندر فطری طور پر دنیا کی محبت ہے وہ مرنا نہیں چاہتا آپ دیکھیں نا سامنے موت دیکھیں کون نہیں باگتا سارے باگتے ہیں اللہ کے نبی ہر ایک ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمائے عائشہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مومن بندے کی موت قریب ہوتی ہے اللہ اس کو موت کے وقت اس کے آخرت کے انعامات پہلے دکھاتے ہیں فرشتے رشمی لباس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جنت کے انعامات اس کے پھل اس کی بہاریں اس کی نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں اور اس کے اندرہ ملنے والے اللہ کے بے حد و حساب انعامات اللہ اس کا ایک نظارہ سا کرواتے ہیں اس کو دیکھ کر مومن کا جی چاہتا ہے یا اللہ چلدی میں تری ملاقات چاہتا ہوں بس مجھے نعمتوں کے ساتھ مجھے اس نعمتوں کے ساتھ ہم کنار کر دے مومن اس وقت موت کی تمنہ کر کے اللہ کی ملاقات کی تمنہ کرتا ہے اللہ اس کو اس ملاقات کے پسند کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کر لیتے اور جو کافر ہوتا ہے اور جو فاجر ہوتا ہے جب اس کو آخرت میں ملنے والے اللہ کے عذاب دکھائی جاتے ہیں تو وہ پھر ڈرنا شروع ہوتا ہے کہیں اللہ رب العالمین اگر مجھے موت آئے گی تو یہ یہ سزائیں ہوں گی وہ یہی چاہتا ہے کہ میری موت نہ ہی واقع ہو تو جب وہ اللہ کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو نہ پسند کرتے یہ موت کے وقت تو یہ سوال سیدہ عائشہ رسی اللہ عنہ کا تھا جواب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سیدہ عائشہ رسی اللہ تعالی عنہ بڑی معروف حدیث ہے کہتے ہیں میں زندگی کے آخری ایام میں اکثر دیکھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ کلمات دورا رہے ہوتے سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ و اتوب علیہ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو عائشہ رسی اللہ